تمام پولنگ اسٹیشنز کے نتائج موصول ہو گئے ہیں پیپلز پارٹی کے علی موسیٰ گلانی 79,743 ووٹ لے کر کامیاب ہو گئے ہیں جبکہ تحریک انصاف کی مہربانو قریشی 69,993 ووٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر رہی ہیں ملتان کا اہم ترین حلقہ ہے جہاں پر زمنی انتخابات کے نتائج موصول ہو گئے ہیں تمام پولنگ اسٹیشنز کے نتائج سے آپ کو آگاہ کریں تو پیپلز پارٹی کے علی موسیٰ گلانی 79,743 ووٹ لے کر کامیاب قرار پائے ہیں جبکہ تحریک انصاف کی مہربانو قریشی 69,993 ووٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر رہی ہیں اسی پر مزید بھی اپ ڈیٹس حاصل کر لیتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائم دے ناصر زہیر ناصر زہیر ایکسپیکٹیشنز یہی تھی جو آخری دو گھنٹوں میں نزلز جس طرح سے آئے ہیں کیا مزید اپ ڈیٹس آ رہی ہیں اس ریزال کے حوالے سے جی بلکل اپ ڈیٹس یہی ہیں کہ ملتان کے قومی ساملی کے علی موسیٰ گلانی کو 89,747 ووٹ لے کر وہ کامیاب ہو گئے ہیں جبکہ تحریک انصاف کی مہربانو قریشی کو 69,933 ووٹ مل پائے ہیں اس طرح اثر طورتیال دیکھی جائے تو آج ہم نے دن بھر بھی دیکھی اور اس نے پہلے کمپین کی جو تھی اس کو بھی ہم نے دیکھا گلانی خاندان میں سے گلانی صاحب کے بیٹے اور اس رضا گلانی خود اس حلقے کے اندر بہت زیادہ مطارق دکھائی دیئے کمپین بھرکور طریقے سے چلائی گئی اور اسی طرح جو ہے مہربانو قریشی کے والد شاہ محمود قریشی بھی اس حلقے کے اندر بہت زیادہ مطارق دکھائی دیئے اگر اسے دوزار اٹھارہ کے انتخابات سے اس کا کمپیریزن کیا جائے تو دوزار اٹھارہ کے اندر جب انتخابات ہوئے تھے تو اس میں شامود قریشی کے بیٹے زین قریشی اس ٹیٹ سے کامیاب قرار پائے تھے جبکہ علی موسیٰ گرانی اس ٹیٹ کے اوپر دوسرے نمبر پر سے رنہ رابطے تو اسی طرح زین قریشی کی نیسیتی ہے خالی کرنے کے بعد یہ پاکستان طریقے انصاف کی نیسیتی جو اب اس کے اوپر کامیابی کا سیرہ جو ہے وہ پیپس پارٹی کے امیدوار علی موسیٰ گرانی کے سر جاتا ہے اور یہ ٹیٹ جو ہے انہوں نے اپنے نام کر لی ہے پاکستان طریقے انصاف کے جو زین قریشی نے جب یہ نیسیت چھوڑی تھی تو انہوں نے صبحی حلقہ پیپی دوسرستارہ کے اندر الیکشن میں ایسا لیا تھا اور وہ زندی الیکشن جیت گئے تھے اب یہ ٹیٹ جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے جیتی ہے اینے ایک سو ستاول کی اہم نیسیت کا یہاں پر ہم دیکھیں ماضی کے اندر بھی گلانی بہت شکریہ ناصر زہیر اپڈیٹ کرنے کے لیے ملتان میں اینے ایک سو ستاون کی تمام پولنگ اسٹیشن کے نتائج موصول ہو گئے ہیں پیپلز پارٹی کے علی موسیٰ گلانی اناسی ہزار سات سو تینٹالیس ووٹ لے کر کامیاب قرار پائے ہیں جبکہ تحریک انصاف کی مہربانو قریشی انسٹھ ہزار نو سو تیرانوے ووٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر رہی ہیں ملتان میں اینے ایک سو ستاون کے تمام پولنگ اسٹیشن کے نتائج موصول ہو گئے ہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ پیپلز پارٹی کے علی موسیٰ گلانی اناسی ہزار سات سو تینٹالیس ووٹ لے کر کامیاب قرار پائے ہیں